ایک ہفتہ پہلے ہیری اور اس کی بیوی جینیفر نئے شہر میں شفٹ ہوئے تھے اور انہیں ارجنٹلی ایک گھر کی ضرورت تھی اسٹیٹ ایجنٹ نے بتایا کہ ایک گھر ہے مگر وہ بہت عرصے سے خالی پڑا ہے اور کوئی بھی اس گھر میں رہنے کو تیار نہیں ہوتا ہیری کے وجہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کئی سال پہلے اس دھر میں کرسمس کی رات کو ایک عورت کا قتل ہو گیا تھا اس کے بعد وہ عورت اکثر کرسمس کی رات کو وہاں نظر آتی ہے لوگوں کو کہنا ہے کہ اس عورت کی روح ہے جو اپنے قتل کا بدلہ لینے آتی ہے آپ اس کی فکر نہ کریں ہمیں گھر پسند ہے ہم یہی گھر لیں گے کرسمس ایف سے ایک دن پہلے ہیری اور جینیفر کرسمس کی تیاریوں میں مصروف تھے گھر کی ریکوڈیشن کرنے میں خاصا وقت لگ گیا تھا اور اب رات ہونے والی تھی کچھ ہی دیر میں ہیری کو نیند آنے لگی مجھے اب نیند آ رہی ہے جینی میں سونے جا رہا ہوں ٹھیک ہے میں بھی بس کام ختم کر کے آتی ہوں ٹھیک ہے ہیری تھکن کی وجہ سے کمرے میں جاتے ہی سونے کے لیے لیٹ گیا ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک ہیری کو کمرے میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی تھی ہیری نے فوراں آکے کھول دی اور کمرے میں ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا ہیری کو لگائی اس کا وہم تھا لہٰذا اس نے زیادہ توجہ نہ دی اور سو گیا آدھی رات کو اچانک ہیری کی آگ کھولی وہ بیٹ پر جانے فر کو نہ پا کر پریشان ہو گیا کہ اچانک اسے باہر سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی تھی ہیری کمرے سے باہر آ گیا باہر خاصا اندھیرہ تھا ہیری نے دیکھا کہ جانے فر گھر کا مینڈور کھول کر باہر جا رہی ہے ہیری حیران ہوا کہ آخر آدھی رات کو وہ کہاں جا سکتی ہے ہیری نے کھڑکی سے باہر دیکھا کہ جانے فر مینڈ سڑک پر آگے بڑھتی جا رہی تھی ہیری بھی اس کے پیچھے گھر سے باہر آ گیا وہ چلتے چلتے سڑک کی ایک بلکل آخری کنارے پہنچ گئی جہاں سوسائیٹی ختم ہو جاتی تھی اور اس سے آگے صرف کبستان تھا ہیری کا بہت حیرت ہوئی کہ جانے فر آدھی رات کو یہاں کیوں آئی ہے اب جانے فر اس کبستان میں داخل ہو گئی ہیری کو خوف محسوس ہوا کہ آخر آدھی رات کے وقت اسے کبستان میں کیا کام ہو سکتا ہے ہیری نے سوچا کہ اسے گھر واپس چلے جانا چاہیے مگر وہ جانے فر کو یہ کبستان میں اکیلہ نہیں چھوڑ کر جا سکتا تھا لہٰذا وہ حمد کر کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اس کے بعد جو ہیری نے دیکھا وہ انتہائی خوفناک تھا ایک پرانی کبر کے پاس مومبتیاں روشن تھیں اور جینیفر اسی کبر کے پاس بیٹھی کبر کو دیکھے جا رہی تھی یہ اسی عورت کی کبر تھی جس کے بارے میں اس تیر ایجنٹ نے بتایا تھا کہ اس کا قطر پرسنس کی رات کو اسی گھر میں ہوا تھا مومبتیوں کی روشنی میں ہیری کو جینیفر کا چہرہ دکھائی دیا وہ جینیفر ہی تھی مگر وہ جینیفر نہیں تھی اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا ہاں ہیری تیزی سے کلٹا اور گھر کی جانے دور لگا دی اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ آدھی رات کو کتنا بھیانک منظر دیکھے گا کیا ہوا ہیری تم ٹھیک تو ہو وہ وہ عورت تم نے شاید کوئی خواب دیکھا ہے ہاں بہت بھینک خواب تھا ہائی گائز کیسے ہیں آپ سب this is my first animated story i hope آپ کو پسند آئی ہوگی please subscribe to my channel اور like اور share کرنا مت بھولیے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں نئی سٹوری کے ساتھ تب تک کلی گود بائی